میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایک بہت ہی ذہین اور نیک سیرت تاجر جو نوجوان تھا وہ ایک مرتبہ جب تجارت کے لیے بازار جانے لگا تو راستے میں اس کا گزر ایک بہت بڑے عالم کے گھر کے سامنے سے ہوا وہ عالم صاحب نے جب نوجوان کو دیکھا خوش شکل خوش سیرت اور ذہانت و فتانت کے آثار بھی نوجوان کے چہرے میں نظر آ رہے تھے تو اس عالم صاحب نے بوچھا کہ بیٹا تم کس سے علم حاصل کرتے ہو اس نے عرض کیا کہ حضور میں کسی سے بھی علم حاصل نہیں کرتا میں تو تاجر ہوں تجارت کرتا ہوں عالم نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہارے اندر ذہانت کے آثار دیکھتا ہوں کہ تم بڑے ذہین ہو اگر تم علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت علم حاصل کرو گے وہ تاجر اپنے اپنے بازار میں گیا اور واپس جب گھر پہ آیا تو اس عالم صاحب کی بات کو سوچنے لگا کہ مشورہ تو اچھا دی ہے علم حاصل کرنے کا اور علم حاصل بھی کرنا چاہیے چنانچہ اس نوجوان نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تاریخ پڑھی حدیث پڑھی علمِ عدبِ عربی پڑھا علمُ الانصاب پڑھا علمُ الکلام پڑھا اور اتنا علم حاصل کیا کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مناظر بن گیا سب سے بڑا مناظر بن گیا ایک مرتبہ ایک عورت اسی تاجر اور علم کے پاس آئی اور اس سے آ کر ایک مسئلہ بوچھا تو نوجوان علم کا جو رجحان تھا وہ مناظرے کی طرف زیادہ تھا اور فقہی مسائل کی طرف اتنا زیادہ نہیں تھا اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں آتا البتہ فلان علم ہے وہ فقہ کے اندر کافی اچھی نظر رکھتے ہیں ان سے جا کے مسئلہ بوچھ لیا اس عورت نے جا کے ان سے مسئلہ بوچھ لیا اب نوجوان علم کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا علم ہے کہ ایک عورت کے مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا اتنا پڑا بھی اور پھر بھی کسی کے مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا چنانچہ اس نے علم فقہ پڑھنا شروع کی اور اتنا پڑا اتنا پڑا کہ آج دنیا انہیں امام عاظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے یہ سیدنا امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے اور آپ کو جس عالم دین نے علم کی طرف متوجہ کیا اور آپ پر جنہوں نے انفرادی کوشش کی وہ مشہور امام مجتہد امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے آپ کو فرمایا اور ان کے کہنے سے آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کی اور امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فق کے اندر مہارت حاصل کی اور امام عاظم کا لقب پایا امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے کچھ واقعات ارز کرنے کا ارادہ ہے ایک تو جو بھی سلف سالحین میں سے جو بھی بزرگ ہیں ان کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لئے قابل عمل ہے خواہو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک ہوں امام احمد ہوں یا دیگر آئیمہ اکرام لیکن چونکہ امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہماری وابستگی محبت دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے اس لیے آپ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو ارز کرنے ہیں اس لیے کہ ہم علم دین پڑھتے ہیں اور ہمارا مقصود بھی علوم دینیاں حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ تو پتا چلے کہ عالم کی شان کیا ہوتی ہے اور عالم کا کردار کیسا ہوتا ہے لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کی ان نظروں کے پیش نظر اس کا عمل اس کا تقوی اس کا خوف خدا اور اس کے زندگی کے معاملات کیسے ہونے چاہیے آپ کی فضیلت میں ویسے تو حدیث مبارک بھی موجود ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان العلم عند ثوریہ لنالہ رجال منہ اولائی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر علم اور ایک روایت میں ہے ایمان لو کان العلم عند ثوریہ اگر علم یا اگر ایمان ثوریہ کے پاس ہوتا جو آسمان پر ستاروں کا جھرمت ہے اگر یہ آسمان کے ان ستاروں کے پاس بھی ہوتا تو سلمان فارسی کی اولاد کے کچھ لوگ وہاں سے جا کے بھی علم لے آتے اور سیدنا امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فارسی ہے آپ کا بھی اصل تعلق فارس سے ہے ایران سے اور اس حدیث مبارک میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے جو سب سے بہترین مصداق ہیں وہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال علم فق حاصل کیا دیگر جو علوم ہیں وہ اس کے علاوہ جو بطور خاص فق کے اندر آپ نے وقت صرف کیا وہ دس سال ہیں دس سال امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے استاد تھے ان سے آپ نے علم حاصل کیا اور فق میں وہ مقام حاصل کیا کہ فق کے حوالے سے ہر بڑے سے بڑا امام بھی یہ کہتا ہے کہ مخلوق فق کے اندر ابو حنیفہ کی محتاج ہے اور ایک شخص سیدنا صفیانِ ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ ابو حنیفہ کے پاس سے آیا ہوں فرمایا کہ تُو روح زمین کے سب سے بڑے فقی کے پاس سے آیا ہے روح زمین کے سب سے بڑے فقی کے پاس سے آیا ہے تو یہ آپ کا علمی مقام ہے آپ کی سیرت کے وہ پہلو کے جو بطور خاص ہمارے لیے بھی ہیں انہوں نے ایک واقعہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا عقیدہ خراب تھا اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معادلہ یہودی کہا کرتا تھا کہ امام عاظم یہودی ہے حضرت عثمانِ غنی یہودی ہے معادلہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس آدمی کو اپنی بچی کی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کوئی رشتہ درکار دے آپ نے اسے فرمایا کہ بھائی میں آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہوں اگر آپ کو پسند ہو تو آپ مجھے فرما دیجئے اس نے کہا جی آپ فرمائے فرمائے کہ لڑکا جو ہے وہ مالدار ہے تجارت کرتا ہے نیک نام ہے حافظِ قرآن ہے عبادت گزار ہے بہت سخی ہے اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کرتا ہے خوبصورت ہے راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرتا ہے لوگوں میں اس کی بڑی نیک نامی ہے لوگ بڑا امین دیانت دار اور اچھا شمار کرتے ہیں غریبوں میں بڑا شفقت کرتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس طرح کا رشتہ ہے اگر آپ کو پسند ہو جائے اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں اس سے اچھا رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے مالدار بھی ہے تاجری بھی ہے سخی بھی ہے خوبصورت بھی ہے خوش اخلاق بھی ہے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے عبادت گزار بھی ہے شبے دار بھی ہے اس سے اچھا رشتہ کون سا ہو سکتا ہے میں تو بالکل حاضر ہوں فرمایا ایک خامی ہے اس نے کون سی فرمایا کہ ہے یہودی اس نے کہا حضرت یہ کیا آپ کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں میرے ساتھ میری لڑکی کے لیے آپ کو یہودی ملا کوئی مسلمان نظر نہیں آیا فرمایا کہ تم اپنی لڑکی کے لیے ایک یہودی کا رشتہ پسند نہیں کر رہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ایک یہودی سے کیسے کر دیا تو جب تم یہ گوارہ نہیں کرتے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے یکے بات دی گئے اپنی دو شہزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ کر دیا جن کو تم یہودی کہتے ہیں اس پر اس کو سمجھ آئی کہ میں غلط ہوں پھر اس نے توبہ کی اور اپنے عقیدے کو درست کر دیا یہ واقعہ جو ہے یہ دو چیزیں ہمیں سکھاتا ہے ایک تو یہ کہ امام عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اس بدعقیدہ آدمی پر اس عقیدے کے معاملے کے اندر سمجھانے کی کوشش فرمائی آپ اسے انفرادی کوشش کا نام لے دیں یا آپ اسے کوئی دوسرا نام لے دیں لیکن امرن بالمعروف والنہین عن المنکر اور نیکی کی دعوت کا جو جذبہ ہے وہ امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سمجھ آتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سن کر خاموش بیٹھے نہیں رہے کہ ٹھیک ہے وہ جاتا ہے جہنم میں تو جائے اس کا جو بھی ذہن ہے وہ اس کا ذہن ہوگا ہمیں اسے کیا تعلق جب آپ اسے سمجھانے پر قادر تھے تو آپ نے اسے جا کر سمجھایا دوسری بات جو اس واقعے سے سامنے آتی ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی ہے کہ ہر شخص کے مزاج کے اعتبار سے اور زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے کوئی وہ وقت بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو سختی کے ساتھ سمجھائے جائے لیکن کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم نرمی سے سمجھانا ہی کام آتا ہے اسی لئے اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعیدت الحسنت و جادلہم باللتی ہی احسن اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے مجادلہ کرو ان سے بحث و مباحثہ کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے باللتی ہی احسن جو سب سے اچھا ہے اس طریقے کے ساتھ مجادلہ کرو تو اب ہمارے زمانے کے اندر ہمارے سامنے ہیں یا تو جو ہے وہ تیروں تلوار اٹھا لے اور سمجھانا شروع کر دیں اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ سب کے سامنے تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اور یا یہ ہے کہ نرمی حکمت پیار محبت اور دلائل کے ساتھ ایک بات کو سمجھا دیا جائیں اور یہ طریقہ اکثر و بیشتر پہلے طریقے سے زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے تو سیدنا امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتِ طیبہ کا یہ پہلو جس میں نیکی کی دعوت دینا بھی ہے اور وہ دعوت احسن سے احسن انداز کے اندر اچھے سے اچھے انداز کے اندر دینے کا پتہ چلتا ہے امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور پہلو امام ابی یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے درسِ نظامی پڑھنے والا تو ہر طالب علم جانتا ہے کہ امام ابی یوسف کا مقام کیا ہے اگر فقہ حنفی کے اندر امام ثانی دوسرا امام کہا جائے تو امام ابی یوسف ہوتا ہے اگر امام آزم کے ساتھ امام ابی یوسف ہوں تو لفظ استعمال ہوتا ہے شیخین جبکہ امام آزم کے ساتھ امام محمد ہوں تو طرفین تو امام آزم کے ساتھ امام ابو یوسف آئے تو شیخ ہیں اور امام محمد آئے تو طرف ہیں اس کا مطلب کہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ مشایخ کا اور شیخ کا ہے کیونکہ یہ امام محمد کے بھی استاد امام محمد نے بھی امام آزم کے وسال کے بعد امام ابو یوسف سے پڑھا تھا دنیا میں جو سب سے زیادہ ہنفی پائے جاتے ہیں اس کا مین سبب جو ہے وہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کیونکہ آپ قاضی القضاعت تھے چیف جسٹس تھے پوری حکومت اسلامیہ کے پوری دنیا کے اندر تو آپ کے ذریعے فقہ انفی پوری دنیا میں پھیلے یہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو یوسف سے یا یعقوب سے امام ابو یوسف کیسے بنے آپ کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے تھا جس سے اپنا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کام کاج کی حاجت تھی اور امام ابو یوسف پڑھ نہیں سکتے تھے یعنی اپنی غربت کی وجہ سے آپ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے بلکہ آپ کو کام کاج کی ضرورت تھی تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلائیں امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھ کر آپ کی گفتگو سے اور اپنی فراسل سے پہچان لیا کہ یہ لڑکا انتہائی ذہین سمجھدار اور انتہائی صاحب علم من سکتا ہے امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم کتنا کمال ہوگی اگر گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے تمہیں کمانا ہی پڑھے تو کتنا کمال ہوگی تو آپ نے بتا دیا کہ میں اتنا کمال سکتا ہوں اور اتنا میرے گھر کا خرچہ ہے فرمایا کہ تم علم دین حاصل کرو تمہارے گھر کا خرچہ میں دیا کروں گا چنانچہ ایک روایت میں دس سال اور ایک روایت کے اندر بیس سال تک امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو یوسف کے گھر کا خرچہ چلاتے رہے اب بیس سال تک یا دس سال تک اگر خرچہ چلایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذہین ترین افراد میں سے ایک ہسی کو امام ابو یوسف بنا دیا اسے وقت کا قاضی القزات کے مقام تک مہچا دیا اور فقہ حنفی کو دنیا کے اندر رائج کرنے والا بنا دیا اب اس واقعے سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہمارے اندر دو طرح کے طالب علم ہوتے ہیں یعنی دو قسموں میں آگے دو دو قسمیں بنتی ہیں ایک امیر اور ایک غریب اسی طرح ذہین اور کم ذہین جو طالب علم اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے اگر صاحب سروت ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو ان کے دوسرے کلاس فیلوز ہیں جو ان کے ہم درجہ ہیں وہ ان کی مالی اعتبار سے مدد کر دیں کتابیں دے دیں جو ان کی درس نظامی کی کتابیں ہیں جو ان کی دوسری کتابیں ہیں یا اگر ان کے گھر کے خرچوں کے اعتبار سے مسائل ہیں اور وہ اس کی وجہ سے علم چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور یہ ان کو بچا سکتے ہیں تو یہ ان کو بچائیں ہو سکتا ہے کہ آگے زمانے میں جا کے شاید یہی اپنے وقت کا سب سے بڑا مفتی بنا ہوا یہی اپنے وقت کا سب سے بڑا جائے وہ مناظر بنا ہوا یہی اپنے وقت کا سب سے بڑا جائے وہ محدث بنا ہوا دوسرے نمبر پہ وہ طلبہ کے جو مالی اعتبار سے مدد نہیں کر سکتے لیکن ذہین ہے وہ اپنی ذہانت کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کچھ طلبہ وہ ہیں جن کو سمجھ آ جاتا ہے سبق کی کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا تو جن کو نہیں آیا اگر یہ دوسرے طلبہ ان کی مدد کر دیں تو یہ جو بیچارے مسلسل سبق نہ سمجھنے سے ڈیسارڈ ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور بل آخر بادوں کا چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا پورا درس اندامی گزر جاتا ہے لیکن ان کو کچھ ہاتھ نہیں آتا کچھ علم نہیں حاصل کر پاتے تو یہ ہمارے ذہین طلبہ اگر ان کی مدد کریں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنی جگہ دین کی خدمت کر رہے ہوں گے وہ اپنی جگہ دین کی خدمت کر رہے ہوں گے دین کی خدمت صرف ذہین طلبہ نہیں کرتے یہ میں آپ کو عرض کر دوں ہمارے ہاں ایک پوزیشن لینا ایک بڑا عزاز وہ سمجھا جاتا ہے اور اچھی بات بھی ہے اس کی ذہانت ہوتی ہے محنت ہوتی ہے لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر بیسیوں پوزیشن ہولڈرز دیکھے ہیں جو آگے جا کے کچھ بھی نہیں کر پائے اور وہ طلبہ کے جو درمیانے درجے کے تھے اگر وہ تدریس میں آئے تو بہترین مدرس بھی بنے اگر وہ تبلیغ کے میدان میں آئے تو بہترین مبلغ بنے اگر وہ تصنیف کے میدان میں آئے تو بہترین مصنیف بنے تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف جو بالکل ہائی لیول اور ہائی سٹینڈر جن کی ذہانت ہے وہی دین کی خدمت کر سکتے ہیں دین کی خدمت کرنے کا دار و مدار جہاں وہ کوئی ٹوٹل ذہانت کے اوپر نہیں اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہوتے ہیں ہم اپنے محول کے اندر دعوت اسلامی کے محول میں دیکھے تو ہمارے ہاں بڑے معروف جو نام ہیں تو یہ کیا سارے پوزیشن ہولڈرز اور اپنے اپنے درجات میں بڑے ذہین اور بڑی تعلیم میں عالی کامیابی حاصل کرنے والے نہیں ان کے پاس دوسری صلاحیتیں تھی لیکن یہ تھا کہ بہرحال ان کو موقع دینے والا ہو ان کو سپورٹ کرنے والا ہو ان کو سٹیبل کرنے والا ہو ان کو چلانے والا ہو کوئی تو یہی لوگ یہ ہے وہ دین کے ایک سے بڑھ کے ایک خادم بن جاتے ہیں تو وہ طلبہ کہ جو دوسروں کی کسی بھی اعتبار سے مدد کر سکتے ہیں مالی اعتبار سے مدد کریں اور پتہ بھی نہ چلے کسی کو ورنہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ جو درجے کے اندر تعاون ہے سبق سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے وہ بہرحال ہر کوئی کر سکتا ہے تو امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی دس یا بیس سال تک مدد کی اور ان کو امام ابو یوسف بنا دیا ایک اور واقعہ امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی گلی سے گزر رہے تھے راسے میں ایک کیچڑ تھا آپ کا پاؤں اس کیچڑ کے اندر پڑا اور وہ اڑ کے دیوار پر چپک گئی اب آپ پریشان ہوگے کہ اس کی دیوار تو خراب ہو گئی اگر اس کو اتاروں تو دیوار مٹی کی ہے اس کی دیوار کی مٹی بھی اتر جائے گی اور اگر نہیں اتاروں تو دیوار گندی ہو گئی آپ اسی شش و پنچ کے اندر وہاں پر کھڑے تھے تو اچانک مکان کا دروازہ کھلا اور وہ آدمی باہر آ گیا جس کا مکان تھا وہ ایک یہودی تھا اور امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا مقروض بھی تھا آپ کو کرزہ بھی دینا تھا واپس اس نے جب دیکھا کہ امام آزم دیوار کی طرف نظر کر کے کھڑے ہیں تو وہ سمجھا کہ لگتا ہے آج کرزہ ہی لینے آئے ہیں جو اتنی جو ہے وہ تسلی کے ساتھ کھڑے میرے گھر کو ہی دیکھے جا رہے ہیں اس نے آتے ساتھ ہی مادرت کی کہ حضور اصل میں پیسے پھینے ہیں آپ کچھ کرم فرمائے تھوڑی سی محلت دے دیں فرمائے محلت کو چھوڑو کرزہ کو چھوڑو میرے پاں سے کیچڑ اڑ کے تمہاری دیوار پہ لگ گئی میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اگر اس کو اتاروں تو تمہاری دیوار کا نقصان اور نہیں اتاروں تو دیوار گندی ہے میں تو اس کی وجہ سے پریشان ہوں اس یہودی مقروض نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ حضور دیوار کی کیچڑ جو ہے یہ تو بعد میں اتاریے گا پہلے میرے دل کی گندگی کو صاف کر دیجئے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے کردار نے اسے مسلمان کر دیا وہ اپنے کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو گیا اب یہاں بڑھ دو درس جو ہیں وہ اس واقعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں پہلی بات معمولی سی اگر کیچڑ لگ بھی جائے تو یہ سوچ کر بھی تو گزرا جا سکتا ہے کہ کیچڑ ہی لگی نا کونسا کوئی پہاڑ توڑ دیا اس کے مکان کے اوپر یہ بھی سوچ کر گزرا جا سکتا ہے کہ کونسا کسی نے دیکھا ہے اور نہ مالک مکان کو پتا ہے کس نے کیچڑ لگا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر لگ بھی گئی تو کیا ہوا یہ تو میرا مقروض ہے میں نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا لیکن ان میں سے کوئی بھی سوچ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی آپ کی یہ سوچ تھی کہ اگر مالک مکان نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اگر بہت بڑا اس کا نقصان نہیں بھی ہوا تو تھوڑا سا تو ہوا ہے اور کسی کو تھوڑا نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں اور اگر بلا ارادہ نقصان پہنچ بھی جائے تو اس کا ازالہ تو کرنے کا حکم ہے اس لیے اب وہاں پر کھڑے رہے آپ کا خوف خدا اور تقوی ورہ پہلی بات یہ سامنے آتی ہے دوسری بات امام عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی حقوق العباد میں حقوق العباد کے اندر آپ کا انتہا درجہ کا تقوی جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہوتے بظاہر وہ معاملہ چھوٹا سا ہے لیکن جو اس کا درجہ ہے وہ بڑا سخت ہے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ تو ایسا ہو کہ جس پر شریف گریفت بھی نہ آتی ہو جو فتوے کے اندر نہ آتا ہو صرف ورہ کے اندر آتا ہو لیکن حقوق العباد کے معاملے کی جو اہمیت ہے وہ امام آدم رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھی اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا فقدان ہے اور جو سب سے بڑی کمی ہے وہ حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے کی قتل بھی حقوق العباد میں آتا ہے یعنی حقوق اللہ میں تو ہر گناہ وہ شامل ہی ہوتا ہے جو خلاف وردی کی جائے لیکن جس کا تعلق حقوق العباد سے ڈائریکٹلی شمار کیا جاتا ہے وہ قتل سے لے کر کسی کی ایک روپے کی چیز بھی اس کی بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے یہ سب حقوق العباد میں آتے ہیں ہم مدرسوں میں جامعات میں یا گلی محلوں میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسی بھی ہوتے ہیں ہم اگر مدرسے جامعہ میں رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے روم میٹ ہوتے ہیں جو کمرے میں ساتھ رہنے والے وہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دن رات ہمارے حقوق وابستہ ہوتے ہیں سونے کی جگہ ہیں وہ اگر مختص ہیں تو اس کے اندر حق تلفی ہو سکتی ہے کتابیں رکھنے کی جگہ مختص ہے اس میں حق تلفی ہو سکتی ہے سامان رکھنے کی جگہ مختص ہے اس کے اندر حق تلفی ہو سکتی ہے کتابیں اگر ہارے کو جدہ جدہ دی گئی ہیں تو دوسرے کی کتاب استعمال کرنے کے اندر حق تلفی ہو سکتی ہے کسی کا کوئی لکھنے کا سامان کتاب کوپی ریجسٹر کوئی رکھا ہوئے اس کے استعمال میں حق تلفی ہو سکتی ہے کھانا پینہ سب کا اکٹھا ہے اس کے اندر دوسرے کی حق تلفی ہو سکتی ہے ایک ایک بات کی اندر حقوق العباد متعلق ہے رات کو کسی نے سونا ہے ہم نے بارہ بجے لیٹ چلائی ہوئی کہ چلو بھی اب اس کی نیند خراب ہوتی ہے ہوتی رہے میں تو مطالعہ کر رہا ہوں میں تو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں قرآن پاک تو پڑھ رہے ہو لیکن دوسرے کی تو حق تلفی ہو رہی ہے اسی طرح پھر وہ جلسے جلوس اور دیگر چیزیں جہاں ان میں جو حق تلفیاں ہوتی ہیں اس میں مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ ساری کیوں ہیں اس لیے کہ حقوق العباد کا تصور ہی نہیں اور حقوق العباد جہاں وہ ہمارے دین کی بنیاد قرآن پاکی آیتیں اگر میں شمار کرنا شروع کروں تو شاید میں سو آیتیں تو آپ کو بیٹھے بیٹھے سنا سکتا ہوں جن کا تعلق ڈائریک حقوق العباد کے ساتھ ہے والدین نشتدار والجال الجنوب والصاحبی بالجم یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حقوق العباد کے اندر آتے ہیں اسی طرح جتنا یہ رشوت اور یہ دیگر معاملہ دی یہ سارے حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہیں ظلم ہے تنگ کرنا پریشان کرنا مزاق اڑانا غیبت کرنا کس کے اندر ہے حقوق العباد میں چغلی کرنا کس کے اندر ہے حقوق العباد میں جھوڑ بول کے کسی کو ضرر دینا کس کے اندر ہے حقوق العباد کے اندر بہتان لگانا کس کے اندر ہے حقوق العباد کے اندر حسد کرنا کس کے اندر ہے اس بندے کے بارے میں تکبر کرنا کیا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا بندوں کے ساتھ یہ سارے متعلق ہیں تو جتنے ہمارے دین کے معاملات ہیں اس میں حقوق العباد کو جو فوکس کیا گیا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے حدیث مبارک کے اندر موجود ہے ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ بڑی نمازیں پڑھتی ہیں راتوں کو اتنے نوافل پڑھتی ہے کسرہ سے جو ہے وہ روزے رکھتی ہے نفلی روزے رکھتی ہیں لیکن پروسیوں کو تنگ کرتی ہیں نفلی نمازیں پڑھتی ہیں نفلی روزے رکھتی ہیں صدقہ کرتی ہیں لیکن پروسیوں کو تنگ کرتی ہے فرمایا جہنم میں جائے گی تو ہمارے ہاں تو جو ہمارے پروسیوں ہوتے ہیں وہ تو نفلی یعنی ہم جن کے پروسی ہوتے ہیں تو ہم تو اتنے کو نفلی روزے اور نفلی صدقات والے بھی نہیں ہوتے ہیں ہم تو اتنے جو ہے وہ نفلی نمازوں والے بھی نہیں ہوتے ہمارا تو ویسے دوسرے جو آمال ہیں وہ بھی ہمارے اٹلیسٹ بھی پہنچے ہوتے ہیں جو منیمم اس کی پوزیشن ہوتی وہاں پر ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پروسیوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا اسی طرح ماں باپ حقوق قلعباد کے اندر سرے فیرست ہوتا ہے اور جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اور جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں ان کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ امام آسم رضی اللہ تعالیٰ انہوج ہے ایک معمولی سی کیچڑ کی معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے اور یہ وہ چیز ہے یہی کام جب دوسرے کرتے ہیں انگریز کرتے ہیں غیر مسلم کرتے ہیں تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر کے بڑا اس کو جناب بنا سوار کے اس کو پیش کیا جاتا دیکھا یار ان کے مینرز ان کے مینرز نہیں ہمارے مینرز یہ ہمارے مینرز ہیں را چلتے اگر کسی کو ٹھوکر لگی تو ماذرت یار غلطی ہو گئی اگر جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز چھپ گئی ہے تو ماذرت یار امامہ بانتے ہوئے بعض وقت کسی کو ہاتھ لگ جاتا ہے یہ چادر جو ہے وہ لیتے ہوئے وہ کسی کے موں پہ آ جاتی ہے فردر یہ ماذرت معاف کر دیں اور دل سے یہ وہ چیز اب ماذرت کو انگریز میں سوری بول دیتے ہیں اب وہ اپنے اسی کلچر کے اوپر جا نازہ و فرہاں ہیں کہ دیکھا ہمارے ہاں سوری کا کلچر ہے معمولی سی بات ہو تو سوری ہمارے ہاں سوری بول دیں ماذرت بول دیں مطلب تو دونوں کا ایک ہی ہے لیکن یہی بات جو ہے یہ اپنائیت کا ذریعہ بنتی ہے یہی بات آجسی پیدا کرتی ہے یہی بات قریب لے کے آتی ہے یہی حقوق العباد کو ادا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی طرح کسی نے کوئی مہربانی کیا تو اس کا شکریہ ادا کرنا شکریہ ادا کرنا حقوق العباد میں سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا اب شکر ادا کیا جاتا ہے کسی کے احسان کے اوپر احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ جیب سے ہزار رویہ نکال کے دے دے تو یہ احسان ہے اگر کسی نے پانی بھی دے دیا پانی بھی بلایا تو اس کا شکریہ جزاک اللہ خیرہ اگر کسی نے کوئی کلم بھی پکڑا دیا لکھنے کے لئے جزاک اللہ خیرہ ہمیں کوئی چیز آئیے دور پڑی ہے یا کسی نے اٹھا کے ہمانے آگے کر دی جزاک اللہ خیرہ اس طرح کی چیزیں یہ دو چیزیں ہیں وہ تھینکس اور سوری اس پر پورا ان کا معاشر کا دار و مدار اور اس کے اوپر وہ مینرز اور یہ وہ ہر چیز جینا وہ لگا دیتے ہیں ہمارے جزاک اللہ خیرہ اور معذرت غلطی ہوئے ہیں یہ دو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے یہ دس دن کر کے دیکھ لیں آپ دیکھیں پورے جامعہ کا محول بدل جائے ہمارا اپنا محول بدل اور یہ سوری اور یہ شکریہ ادا کرنا یہ صرف پرائوں اور اجنبیوں کے ساتھ نہیں ہوتا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ان کو بھی آدمی جو ہے وہ بات بات کے اوپر کسی اچھی بات پر شکریہ ادا کر سکتا ہے غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر معذرت کر سکتا ہے تو یہ جو محول ہے یہ ہے اصل ہمارے یہ جامعہ کا مقصد اور یہ ہمارے علم دین کا مقصد جو ہے وہ آدمی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اعتبار سے اسے ایک مکمل انسان بنانا ہے ایک صحیح مسلمان بنا ایک سچا مسلمان بنانا ہے ایک باعمل مسلمان بنانا ہے ایسا ہمیں ایسا آدمی نہیں چاہیے اور نہ ایسا عالم چاہیے جو جتنے بھی اخلاقیں صحیح ہیں ان کا مجموعہ ہو حسد اس کے اندر تکبر اس کے اندر بغز اس کے اندر کینہ اس کے اندر ایسا نہیں چاہیے لیکن یہ ان برے اعصاف سے پاک ہونا اور اچھے اعصاف سے متصف ہونا اس کا زمانہ جو ہے وہ تعلیمی کا زمانہ ہوتا ہے یہ اعصاف یہاں سے وہ پیدا ہوتے ہوئے اوپر جاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آٹھ سال تک آدمی ہر الٹا سیدھا کام کرے گا اور آٹھ سال کے بعد یک قدم جس دن اس کو سند ملے گی یا اس کی دستار بندی ہوگی تو اس کے اندر ایسا انقلاب پیدا ہو جائے گا کہ وہ بدل جائے گا ایسا آج تک دیکھا نہیں ہے کم بز کم کوئی ہزار ڈیڑھ ہزار طلبہ جو ہم نے دیکھی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایسا تھا کہ جو پہلے نہیں صحیح تھا تو وہ کم بز کم فارغ ہونے کے بعد تو صحیح نہیں ہوا کیونکہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ساری آٹھ سال تک جو ہے وہ پودا لگایا ہے کسی اور پھل کا اور آٹھ سال کے بعد اس سے جو نہ وہ عام برامد ہو جائے لیمون لگایا عام برامد ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ ہماری وہ سال ہوتے ہیں پڑھنے کے کہ جن کے اندر ہماری کردار سازی ہوتی ہے جن کے اندر ہمارا ایک کردار بنتا ہے ہمارے اخلاق جو ہے وہ نمو پذیر ہوتے ہیں ہماری زندگی جو ہے ایک سانچے میں ڈھلتی ہے ہمارے اندر جو ہے وہ اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں ہم اپنے آپ کو برے اخلاق سے دور کرتے ہیں تو اس زمانے کے اندر اگر یہ سارا کچھ کر لیا تو یہ آگے جا کے بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا ورنہ یک قدم حصہ جو وہ بننا ذرا مشکل ہوتا ہے تو امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ عرض کیا اس میں حقوق العباد یہ وہ بنیادی ترین وصف تھا کہ جو امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی کی زندگی کے اندر بھی لے لیں بلکہ میں آپ کو ایک حدیث میں بارا گرز کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب سفہ میں سے تھے جو مسجد نبی و شریف کے ساتھ ٹھہرتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اگر باہر سے تشریف لاتے کسی جگہ تشریف لے گئے وہ وہاں سے واپس آئے تو مسجد کے اندر تشریف لاتے تو نبی پاک علیہ السلام سلام فرماتے لیکن اتنی آواز سلام کہتے کہ جو جاگ رہا ہوتا وہ سن لیتا اور جو سو رہا ہوتا اس کے لئے کوئی پریشانی کا باعث نہ ہوتا یعنی سونے والے کو تکلیف نہ ہو اور جاگنے والا سن لے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز سلام فرماتے اب اس پر تھوڑا سا غور کریں سلام کرنے والے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام تو بلند آواز سے سلام فرما کر سب کو جگہ بھی دیں سوتوں کو جگہ بھی دیں تو ان کی تو قسمت جاگ اٹھے کہ سرکار علیہ السلام فرمانے تم پر سلامتی ہو دعا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو اس سلام کے اوپر تو ان کی جانے قربان لیکن ہماری تعلیم کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سلام اتنی درمیانی آواز میں کہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو اس کی نیند کے اندر خلل نہ آئے اور جاگنے والا سلام سن لے اور جواب دے دیں یہ ہے دوسروں کا خیال کرنا دوسروں کی ریایت کرنا اب ہمارے ہاں جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر آن کر کے موبائل کا فون سننے اور قریب میں کوئی سویا ہوا یا کوئی نماز پڑھڑا اس کے قریب کے اندر باتیں کرنے لگے ہوئے اور ایک نہیں ہزاروں چیزیں یعنی غور کرنے والے کے لئے تو شاید قدم قدم بھر حقوق العباد کی تلفی کی انتہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ شاید گھر سے نکلتے حقوق تلف کرنے کے لئے ہیں پورے کرنے کے لئے نہیں یہی لوگ پھر جب یہ روڑوں کے اوپر جاتے ہیں ٹریفک کے اندر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں کار چلا رہے ہیں تو اب جیسے وہ ٹریفک میں دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں وہاں جا کے گاڑی کھڑی کر دی جہاں ہر آنے والے کو تکلیف ہو ہر گزرنے والا جانا وہاں سے لانتان کر کے گزرے ایک حدیث ہمارے کے اندر بھی فرمایا گیا کہ کسی درخت سایہ دار درخت کے نیچے پیشا پکانا نہ کرو تاکہ لوگ تم پر لانت نہ کریں یعنی حدیث میں اصل ہے کہ کرنے والا لانتی ہے وجہ یہ ہے کہ لوگ مسافر ہوتے ہیں دور درہ سے آتے ہیں اسلام کے لئے کھڑے ہونے لگے بیٹھنے لگے تو وہاں کس نے گندگی کی ہو اب وہ کیا کرے گا یعنی ہم بھی بلا اختیار بلا اختیار ہم یہی بولتے ہیں لانت ایسے آدمی کے اوپر بلکل یہ اکل سے پیدل آدمی ہے تو عام آدمی جو ہے وہ بلکل یہی بولتے ہیں تو یہ کیا ہے وہ کام نہ کرو جس کی وجہ سے دوسرے تم پر لانت بیجیں جس کی وجہ سے دوسرے تمہیں برا بلا گئیں تو اب گاڑی پار کرنی ہے یا اپنا کوئی سامانی رکھنا ہے اب سامانی بلکل کسی کے گھر کے آگے رکھ دیا اس کو نکلنا مشکل اور اس طرح کی چیزوں پر غور کرے یعنی ڈھیر لگ جائیں گے اس طرح کی مثالوں کے کہ جن چیزوں کے اندر دوسرے کی عیزہ کا باعث بنتے ہیں اور دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں اور حقوق العباد کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں تو ان چیزوں کا خیار لکھنا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے عبادات وہ ان کی اہمیت اپنی جگہ حقوق العباد ان کی اہمیت اپنی جگہ جو عبادات کے جو ہے وہ عبادات کی طرح مائل ہو کر حقوق العباد تلف کرتا ہے وہ بھی ظالم اور جو حقوق العباد میں اتنی کرتا ہے کہ نماز رو دے کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تو وہ بھی ظالم وہ بھی غلط شریعت نے دونوں کو جو ہے وہ اہمیت دی دونوں کا بیان کیا وہ خدا سے تعلق کے لیے ڈریک عبادات ہیں لیکن جو بندوں کے معاملات ہیں جو بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے جو بندوں کے ساتھ جو ہے وہ نیک برتاؤ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے کئی لوگوں کو ولایت ہی اس راستے سے ملتی ہے خدمت خلق کے راستے سے دوسروں کی بھلائی کرنے کے راستے سے بلکہ ایک حدیث ہمارک کے اندر فرمایا گیا کہ عبدال جو اولیاء کرام کی اقسام ہیں فرمایا کہ یہ جو عبدال ہیں یہ عبدال اپنے نماز روزے کی وجہ سے عبدال نہیں بنتے عبدال نماز روزے کی وجہ سے عبدال نہیں بنتے بلکہ اپنی خوش اخلاقی اور لوگوں کی خیر خواہی کی وجہ سے عبدال بنتے تو یہ ولایت کا درجہ ان کو ملتا ہے تو حقوق علی عباد کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر اتنی زیادہ ہے اور یہ وہ معاملہ کہ صبح و شام دن رات ہمیں پیش آنے والا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ہے تھوڑی بہت زیادہ توجہ کی حاجت ایک اور امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے تیسرے بڑے امام آپ کے اب علم دین حاصل کرنے کے لئے یہ تشریف لائیں امام آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ لڑکے تھے یعنی آپ کی کوئی عمر زیادہ نہیں تھی لڑکے تھے اور انتہائی خوبصورت تھے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو فورا نگاہیں جھکا لی اور پوچھا کہ بیٹا کیا کس لی یہ آئے ارض کی کہ حضور علم حاصل کرنے کے لئے فرمایا بیٹا تم پہلے قرآن حفظ کرلو اور اس کے بعد پھر علم حاصل کرنے آنا آپ کا ذہن یہ تھا کہ قرآن پاک حفظ کرنے میں دو تین سال لگیں گے تھوڑی سی عمر بڑی ہو جائے گی تو تھوڑا سا یہ ہوگا کہ وہ جو چہرے کا چمک اور دیگر چیزیں اس میں مان پڑ جائیں گے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے ذہین تھے سات دن کے بعد تشریف لائے اور ارض کیا کہ حضور پڑھنا ہے فرمایا تمہیں تو میں نے قرآن حفظ کرنے کا کہا تھا ارض کیا کر لیا تو امام آزم نے فرمایا اچھا پھر امام آزم نے فرمایا کہ اچھا یوں کرو کہ آپ بال مڑوا اپنے گنج کراؤ ہم نے گنج کروا دی اس کے بعد بھی امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی اپنی جگہ برکران تو امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام محمد کو جب تک وہ ایک خاص عمر کو نہیں پہنچ گئے تب تک انہیں ایک ستون کے پیچھے بٹھا کے پڑھایا کرتے تھے امام آزم ڈائریک دیکھتے نہیں تھے ستون کے پیچھے بٹھاتے تھے تاکہ ان کے اوپر نظر نہ پڑھے کیونکہ خوبصورت تھے یہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کی حفاظت کا واقعہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ کتنی ضرورت ہے اور کیسے کیسے کی جا سکتی ہے ہمارے دعوت اسلامی کے محول کے اندر بھی اس کے اوپر جتنا زور ہے آنکھوں کا کفل مدینہ آپ کو معلوم ہمارے مدنی انعامات کے اندر یہ چیز موجود ہے یہ سارا کیا ہے یہ دعوت اسلامی کے محول میں جو اتنا اس پر فوکس کیا جاتا اتنا زور دیا جاتا یا مدنی انعامات میں روزانہ کی بنیادوں پر اس کو شامل کر دیا گیا یا اس کا سکیکری بنا کے لگا دیا کہ آئینے پہ لگا دو روزانہ دیکھو گے تو اس کو بھی دیکھو گے یہ جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے یہ اصل میں یہ ہمارا دین ہے یہ قرآن کا حکم ہے مومنوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یہ امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت مبارکہ ہے کہ آپ نے امام محمد جو علم حاصل کرنے آئے اور فقہ انفی کے تیسرے بڑے امام بنے اور ایسے بڑے امام کہ امام شافعین کے شاگرن ہیں امام محمد کے اتنے بڑے امام لیکن امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقویٰ تھا جو نگاہوں کی حفاظت تھی وہ یہ تھی اور اس زمانے میں جب کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا زمانہ تھا خوف خدا عام تھا لوگ نمازی پرہیزگار تھے اور ایک دینی ذہن رکھنے والے تھے وہ زمانہ اور پھر اس زمانے کے اندر بد نگاہی کے جو ذرائع تھے وہ بڑے کلیل نہ اس زمانے میں ٹی وی ہوتا تھا نہ اس زمانے کے اندر مارکیٹوں میں عورتیں بلکل ننگے موں ننگے سر بلکہ ننگی گردن آدھے آدھے بازو ننگے اس طرح جاتی تھے نہ اس زمانے کے اندر موبائل ہوا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کا تقویٰ اور ہمارے زمانے میں کہ جب بد نگاہی کے اسباب و ذرائع ڈھیر و ڈھیر موجود مسجد سے باہر نکلیں تو اسباب موجود مسجد کے اندر اسباب موجود مارکیٹ جائیں تو پھر تو حال ہی کوئی نہیں گھر کے اندر اسباب موجود یعنی اب تو ہر جگہ پر اس کے اسباب موجود تو اب نگاہوں کی حفاظت کی کتنی حاجت ہے تو یہ صرف صرف جہے یہ ہمارا کوئی دعوت اسلامی کا کلچر نہیں ہے کہ ہمارے محول کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کریں یہ اللہ کا فرمان ہے یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حکم ہے یہ دین اسلام کا حکم ہے شرم و حیاء یہ ہمارے دین کا حصہ ہے الحیاء شعبت من الیمان یہ دین کا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے یہ ہمارے دین کے اندر ہے تو امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے طالب علم کے حوالے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائیں تو یہ ہم سارے طالب علم ہیں اور ہمارے ساتھ کیسے کیسے معاملات وابستہ ہوتے ہیں ہر کوئی سمجھتا ہے ڈیٹیل کی بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے لیکن اتنا ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کی کتنی حاجت ہے تو یہ امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ عرض کیا اور بہت سارے پہلو ہیں لیکن ایک صرف مزید عرض کروں گا امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے امام حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقی امام حمد امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حمد کے گھر سے تین چار گلیاں جو ہے وہ ہٹ کے رہتے تھے تین چار گلیاں دوسری طرح امام حمد اور ادھر امام عاصم جس طرف جس سمت میں امام حمد یعنی استاد محترم کا گھر تھا امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر کے اندر بھی کبھی اس سمت میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے پوری زندگی کہ ادھر میرے استاد کا گھر ہے عدب اور تعظیم کے اندر پھر جب امام حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پوری زندگی ہر نماز کے بعد اپنے استاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے پوری زندگی اپنے استاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے یہ امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں دو چیزیں اسے پتا چلتی ہیں ایک استاد کی تعظیم اور اس کا عدم کہ ہمارے اساتیدہ دین میں ہمارے استاد ہیں اور دینی استاد کی جو تعظیم ہے اس کے لیے جو احادیث اور روایت اور جو فرامین ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہاں جو میں نے واقعہ عرض کیا اس سے سمجھ لے کہ تعظیم کا یہ حال کہ پوری زندگی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے جبکہ خود تین چار گلیوں کے فاصلے پر رہتے تھے اور دوسری بات جو دعا کی ہے یہ کیا ہے یہ اپنے استاد کی خیر خواہی یہ اپنے استاد کی خیر خواہی کہ اس نے مجھے علم دیا ہے اور علم دین ہے علم دین ہے میرے استاد نے مجھے علم دیا ہے مجھے دین دیا ہے لہذا میں اس کے شکرانے کے اندر ساری زندگی ہر نماز کے بعد اس کے لئے دعا کرتا رہا تو علم جو حاصل ہوتا ہے اس میں اس شیعہ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے استاد کی تعظیم کا اس کے ساتھ سچی محبت کرنے کا اور اس کی خیر خواہی کرنے کا وہ دعا کی شکل میں ہو یا وہ کسی بھی دوسری صورت میں جو جس کے لئے ممکن ہو یہ چیزیں جو ہے یہ علم حاصل کرنے کے بنیادی ذرائع میں سے ہوتی اب اگر ہمارا حال یہ ہو کہ استاد شاگرد کو بولتے ہوئے پہلے سوچے گئے یا مائنڈ تو نہیں کرے گا یہ یعنی کوئی کام ہی بولنا ہے لیکن پہلے سوچے گئے بھائی صاحب مصروف ہوتے ہیں شاگرد صاحب اب پتہ نہیں مانے گے یا نہیں مانے گے یا جو ہے جہاں پر استاد کو اپنے شاگرد کی ضرورت ہے وہاں شاگرد صاحب دور سے بائے بائے کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں تو ایسی صورت جو ہے وہ اس طرح کی اگر اس طرح کا محول ہے تو اس میں علم کی برکت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی استاد کی تعظیم جو ہے یہ دین کا حصہ ہے یہ علم کا ایک حصہ ہے یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور تو اور اگر دنیاوی علم بھی کسی سے حاصل کیا اس کی بھی تعظیم کرنے کا حقہ اس کی بھی تعظیم کرنے کا حقہ میں نے تعظیم کا خود میں نے ایسا واقعہ سنا کہ حیرت ہوتی ہے ہمارے ایک استاد صاحب تھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ وہ اپنے ایک استاد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے بہت بڑے شیخ العدیس تھے تو کوئی بزرگ سے دہاتی سے بزرگ دھوتی پہنی ہوئی انہوں نے تہبند باندھا ہوا اور وہ آئے تو وہ جو شیخ العدیس تھے ہمارے استاد کے استاد وہ ان کے لئے کھڑے ہو گئے بڑے عدب سے دوزانوں بیٹھے ان کے سامنے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ان سے بات چیت حال احوال جو میرے استاد صاحب تھے وہ کہنا لگے ہم سمجھے کہ کوئی بڑے شیخ العدیس ہوں گے یہ بھی بڑے صاحب علم ہوں گے پتہ تو نہیں لباس سے تو علم کا پتہ نہیں چلتا تو یہ بھی بہت بڑے عالم ہوں گے کہ ہمارے استاد شیخ العدیس اتنے بڑے ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں جب وہ چلے گئے تو ہم نے کہا کہ اس حال سا کون تھے یعنی اب ہمیں اشتہاق تھا کہ پتہ چلے گا کہ شیخ العدیس اللہمہ مفتی فلاند ہے یہ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یار میں نے ان سے بچپن کے اندر رحمانی قائدہ پڑھا تھا یہ مدنی قائدہ جیسے ہمارے ہیں میں نے بچپن کے اندر رحمانی قائدہ یا نورانی قائدہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا تو میں نے ان سے نورانی قائدہ پڑھا تھا تو آج یہ ملنے کے لیے آئے تھے تو میں اس لیے میں نے ان کو ٹائم دیا اب وہ شیخ العدیس ہے علامہ مفتی وہ سب کچھ ہیں لیکن اپنے وہ جس نے علی باتا سا جیمحا پڑھائی ہے اس کی تعظیم کے لیے دو زانو ڈیڑھ گھنٹا ان کے سامنے بیٹھے اور اسی کی وہ برکت تھی کہ ان شیخ العدیس کا نام بھی انتہائی بلند ان کی کتابیں بھی انتہائی بابرکت اور ان کی کتابیں پورے ملک یا پوری دنیا کے اندر پھیلی تو یہ استاد کا عدب تعظیم محبت اور خیر خواہی جو ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا دعا تو کری سکتے اگر استاد کی خیر خواہی کے اندر دوسرا کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے تو استاد کے لیے دعا تو کر سکتے اس کے لیے تو ہمیں کوئی نئے سرے سے کوئی وقت نہیں دینا پڑے گا کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے بڑیں گے دعا تو اس کے لیے کر سکتے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اپنے اساتدہ کی تعظیم اپنے ناظمین کے ساتھ اچھا سلوک اپنے کولیگز کے ساتھ اچھا سلوک حقوق لی بات کا خیال کرنا تقوی ورہ کی چیزوں کو پیشے نظر رکھنا مشتبے چیزوں سے بچنا یعنی جو مال مشتبے جو لقمہ مشتبے وہ ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے ہمارے اخلاق و کردار ہمارا اسی زمانے کے اندر اچھا ہو اور یہ ایک استقلال اور ایک جو ہے وہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا یہ عمل اور کردار چلتا رہے تاکہ جب ہم درسل ندامی سے فارغ اگر معاشرے کے اندر جائیں تو معاشرے کو ہم معاشرہ ہمیں اجرم بھی نہ لگے اور ہم معاشرے کو اجرم بھی نہ لگے وہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ کونسی دنیا کے لوگ آگئے ہم تو ان سے توقع کرتے تھے یہ معاشرہ نمازی پرہیزگار خوف خدا والے اچھے اخلاق والے مل انسار پیار محبت سے ملنے والے پروسیوں کا حقوق ادا کرنے والے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بہن بھائیوں سے پیار سے ملنے والے ہم تو ان کو یہ سمجھے تھے لیکن یہ تو گھر میں آتے ہیں دھوال کرتے ہیں انہوں نے نہ ماں باپ کی تعظیم نہ بہن بھائیوں کا پیار نہ کسی سے ملنا جلنا نہ پروسیوں سے ملاقات نہ ان کا گویتہ پتہ پروسی اس سے تنگ ہے ماں باپ اس سے تنگ ہے اگر اس طرح کے کردار کے ساتھ گئے تو وہ اس کے اوپر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے کہ ہماری زندگی کی غلط ہی تھی کہ ہم نے اس کو اس طرح کا علم پڑھنے کے لئے بھیج دیا یا ہم نے ایسے ادارے کے اندر اس کو پڑھنے کے لئے بھیج دیا جہاں سے یہ والا کردار سیکھتے آیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا اُبچرچہ کروں سلطوں کا اُکرم بحر خاک مدینہ